امران خان کی گھڑی کی پڑی ہوئی ہے گھڑی میری ذاتی ہے بیچوں یا جو مرضی کروں امران خان اپوزیشن پر برس پڑے کہا ملک میں مہنگائی کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی معیشرت گرگو ہیں مکر سب میری گھڑی کے پیچھے پڑے ہیں نئی رجیم خدا کے واسطے ملک کا سوچیں نیشنل سیکیورٹی کے ادارے دیکھیں یہ سب کیا ہو رہا ہے سب پر قائم مقدمات ختم کیے جا رہے ہیں یہ بھی کہا کہ نواز فریف اور زرداری جلد الیکشن نہیں چاہتے یہ الیکشن میں تاقیر اور میری ناہلی چاہتے ہیں ہم اپنے پلان کے تحت دسمبر میں اسمبلیوں سے باہر نکل آئیں گے الیکشن نہیں ہوگا تو میرا نہیں ملک کا نقصان ہوگا نئے آرمی چیف حافظ قرآن ہے امید ہے امر بالمعروف پر چلیں گے نئے آرمی چیف کو وقت دینا چاہیے یہ ہمیں سیلیکٹڈ کہتے تھے اب تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے عمران قان کو سوچی سمچی سازش کی تحت مسلط کیا گیا وزر دفاع خواج آصف کے تاق تاق کر نشانے کہا عمران قان کہتے ہیں ایکس ٹینشن دے کر غلطی کی روس جا کر غلطی کی کہتے ہیں سمیت اڑوں گا عمران قان اب کہیں گے پرویز الہی کو لگانا غلطی تھی یہ محسن کش انسان ہے ان کی زندگی مفتبری میں گزری لیگی غیادت پر جھوٹے مقدمات بنے زمین تنگ کی گئی ایک بھی الزام ثابت نہ ہو سکا مرشد نے زلفی کے ذریعے گھڑی بیچی اس کا کوئی جواب نہیں ملک کو بے دردی سے لوٹا گیا اب حساب کا وقت آ گیا ہے بیس دسمبر تک الیکشن کی تاریخ نہ ملی تو اسمبلیاں توڑ دیں گے راہنما پی ٹی آئی فواز شہدری نے بتا دیا کہا پنجاب اور کی پی میں بیس مارٹ سے پہلے عام انتقابات کا عمل مکمل ہوگا اتحادیوں کا مکمل اعتماد بھی حاصل ہے ایمپورٹڈ حکومت کے عقابرین الیکشن نہیں چاہتے ملک کیسے چلانا ہے کچھ پتہ نہیں صرف وزیر بنانا اور بیرونی دورے کرنے ملک سے نہیں چلتے یہ ایک پیچیدہ اور مشکل کام ہے ملک چلانے کی اہلیت ان حکمرانوں میں نہیں یہاں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے میرے سامنے بھی آ کر وہ کہتا ہے کہ میں استیفہ دینا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ اس پر دباؤ ہے اور اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ میرے سامنے آ کر یہ بیان دے تو میں اس کا استیفہ قبول نہیں کروں گا سپیکر کو ابھی اس اپنی راجہ پرویزہ شفکی پی ٹی آئی کو پارلیمان میں آنے کی داوت اپنی تسلی تک استیفہ قبول نہ کرنے کا اعلان کہا ضروری ہے اس اپنی مدد پوری کریں نواز شہباز پرویز الہی سمیت سب کو اتفاق کے رائے سے معاملات سنبھالنے چاہتے معیشت کو سہارا دینے کے لئے سب کو مل کر حصہ لینا ہوگا اگر آپ شفاف الیکشن چاہتے ہیں تو قانون ساسی میں حصہ لیں بیک ڈور چینل ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے پارلیمان کو نظر انداز کرنے پر غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے تمام مسائل کا حل پارلیمان کے اندر ہو سکتا ہے مسلم لگنون نے عمران خان کو سیاسی دہشت گٹ کرا دے دیا وزیر اطلاق مریم آرنگزیب کے تابر توڑ لفظی وار کہا سازشی اور نا اہل امپائر کی انگلی اٹھنے کا انتظار کرتا رہا نواز صوریف نے پاکستان کو ایٹم بوم دیا تم سواتر بم ہی دکھا دو عمران خان کو یہ اسپیتال سکول یا سرک دکھا دیں جو انہوں نے بنائی ہو سوال پوچھیں تو ان کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں نالائق توشہ خانہ چور الزام نواز اور شہباز پر لگاتا ہے فراہ پنکی نے چوری نہیں کی تو جواب دیں چار سال بعد کہتے ہیں میرے پاس طاقت نہیں تھی منی لانڈرنگ کی الزام لگانے والا خود پکڑا گیا نواز صوریف نے درست کہا یہ سلاکھوں کے پیچھے ہوگا چیرمین سینٹ صادق سنجرانی کا عمران خان کو اسپیلی میں واپسی کا مشورہ کہا وہ خود پارلیمنٹ کے کسٹوٹین ہیں چاہتے ہیں لوگ پارلیمنٹ میں ہوں ہمیں اداروں کا ساتھ دینا شاہ کے اسپیلیاں ٹھوٹیں گی یا نہیں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے سب کو مل کر بیٹھنا شاہیے تخت پنجاب کے گرد سیاست گھومنے لگی وزیراعظم شہباسوری فور وزیر خزانہ اساگڈار کی گورنر پنجاب سے ملاقاتیں سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت اساگڈار نے کہا پشلی حکومت میں ریکارڈ قسارہ اور بھاری قرضے لیے معاشی بہران اسی وجہ سے پیدا ہوا نون لگ پہلے کی طرح اب بھی ملک و معاشی بہران سے نکالے گی گورنر پنجاب بلیق و رحمان بولے کہ وزیراعظم پارٹی اور پوری قوم کی نظریں آپ پر ہیں چودری شجاعت کا نواز شریف سے ملاقات کے لیے جلد لندن جانے کا امکان نواز شریف اور چودری صالح حسین کی ملاقات کے اندرونی کہانی صاحب نے آگئی قائد مسلم لگنون نے کہا کہ چودری شجاعت سیرک سیاستدان ہے ان سے میرا ہمیشہ دل کا رشتہ رہا چودری شجاعت نے ہمیشہ پاکستان کی بہتری کی بات کی ہمیں مل کر معاشی مشکلات کا ختم کرنا ہے چودری صالح پولے پوانشی بہتری کے لیے وفاہ کی حکومت دن رات محنت کر رہی ہے ہماری کوشش ہے مسائل سے عوام کو شکارہ ڈلوائیں چودری صالح پولے پوانشی بہتری کے لیے وزیراعلا پنجاب نے اس عملی تحلیل نہ کی تو ہم استیفے دے دیں گے وزیراعلا پاشی پنجاب حاشم ڈوگر کہتے ہیں جو اپنی سیاست ختم کرنا چاہتے ہیں وہی عمران خان کو چھوڑیں گے جن بھیڑ بکریوں نے بکنا تھا وہ فروخت ہو چکی سلمان شہباز کی خود ساحتہ جلاوطنی قتن چار سال بعد وطن واپسی سعودی عرب سے اسلام آباد پہنچوے لاہور آمد پر وزیراعلا شہباز شریف نے گلے لگایا پھولوں کے ہار پہنائے اسلام آباد ہائے کوٹ نے سلمان شہباز کی گرفتاری سے روک رکھا ہے تیرہ دسمبر کو عدالت کے سابنے سرنڈر کریں گے سلمان شہباز بھی اب ڈرائی ٹین ہوگا عمران خان کا رد عمل منی لانڈرنگ میں ملاور سلمان شہباز این آر او ٹو کے ذریعے واپس آیا سینیٹر آزم سواتی کو زیر حراست تشدد کا نشانہ بنایا گیا پاکستان کی موشی تباہی کے نرقے میں کیوں ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ دو واقعات ہی کافی ہیں فروخ حبی بولے شہباز صریف کو جب تفتیش کے لیے بلائے جاتا تھا تو ملبا سلمان پر ڈال دیتے تھے اب بھوازتی زمانتیں منظور کرا کر واپس بلا لیا گیا مسلم لگ نون نے بھی کمر کسلی پی ٹی کا مقابلہ کر نکلے میدان میں اتر آئی وسریعظم شہباز شریف کا ملک پھر میں کارکنان کو متحرک کرنے کا فیصلہ ورکرز کنونچن کا سلسلہ شروع ہو گیا سترہ دسمبر تک جاری رہیں گے تیرہ دسمبر کو اسلام آباد پندرہ دسمبر کو شیخ پورا سولہ کو کسور سترہ کو فیصل آباد میں ورکرز کنونچن ہوگا مردان میں امیر مقام کا ورکرز کنونچن سے خطاب کہا عمران نیازی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے الیکشن موہم نہیں چلا سکے گا وہ جیل کی صلاحوں کے پیچھے ہوگے موجودہ انتظامی نظام نہیں چلے گا تمام سٹیک ہولڈرز کو سوچنا ہوگا صوبے کیوں ناکام ہے راہنما مسلم لگنون شاہد کا کاناباسی کا کراوچی میں سی پی اینی کی تقریب سے خطاب کہا ملکی حالات پر تشویش ہے معیشت پر ہمیں یک جا ہونا پڑے گا سیاسی قیادت کو قومی مفادات کا سوچنا چاہیے ناب نے ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا الیکشن کب ہوں گے فیصلہ وزیراعظم نے کرنا ہے پی ٹی آئی کا الیکشن کراو ملک پچھا مہم جاری لاہور کے جیل روڈ پر میاکرم اسبان کی قیادت میں رویلی کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت حکومت مقالب ناربازی مہم کا دائرہ دیگر شہروں میں بھی پھیل گیا مختلف شہروں میں رہ لیاں فاری الیکشن کرانے کا مطالبہ آزم سواتی چنگچی رکشن میں اکمبر کی عدالت میں پیش پی ٹی آئی کے سینیٹر تین روزہ جسمانی ریمان پر پلس کے حوالے تحریک انصاف کے رہنمار وقلابی عدالت کے باہر موجود رہے کارکنوں کا احتجاج آزم سواتی کی فوری رہائی کا مطالبہ پاک افغان بارڈر جمن پر شہری آباد پر مارٹر گولے اور بھاری ہتھیاروں سے بیلا اشتیال فائرنگ آئی ایس پی آرک مطابق چھ شہری شہید اور سترہ سخمی ہو گئے فورسز کے جانب سے جاریت کا بھرپور جواب پاکستان نے علاقے میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے سے گریز کیا آئی ایس پی آرک کا کہنا ہے صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر افغان حکام سے رابطہ کیا گیا ساخت کاروائی کا مطالبہ بلوچستان کی تین ازلاح میں بلدیاتی الیکشن غیر حتمی غیر سرکاری نتائش کا سلسلہ جاری کہیں جے یو آئی کہیں اے این پی تو کہیں آزاد امیدواروں کا پرڑا بھاری جیتنے والے امیدواروں کے حامیوں کا جشن پشین ہپ اور لسپیرہ میں بوٹ ڈالے گئے پولنگ بغیر وقفے کی شام پانچ مجھے تک جاری رہی سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے سی سی ٹی وی کیمرو سے یہ مانیٹرنگ بھی کی گئی کروڑوں کی لاغت سے بننے والا سرکاری اسپطال فہران پوری عبارت چاکی دار کی رہائشگاہ میں تبدیل کراجی میں ایک آٹ ناہلی کھل کر سامنے آگئی سائٹ ڈاؤن میں نوہ سال پہلے تامیر کیا گیا اسپطال فوال نہ ہو سکا خنجان آباد علاقہ تبی سہولیات سے محروم سندھ ہیلتھ کیر کمیشن کے پاس اسپطال کی کسی بھی نام سے ریجسٹریشن نہیں پنجاب کابینہ کا گریجر تھل کنال موہدے پر درسخت نہ کرنے پر وفاقی حکومت کے خلاف سخت احتجاج وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت اجلاس پرویزراہی نے کہا وفاقی حکومت پنجاب کے کسانوں کا معاشری قتل کر رہی ہے پنجاب حکومت اپنے حق کے لیے آخری حد تک جائے کی ملک کا بیڑا کرنے والے معشد کو کیسے سنبھال سکتے ہیں سیکیٹری جنرل و آئی سی کے کشمیریوں سے مکمل حسان ایک چہتیز سفرہ ساتھ کشمیر بیریسٹر سلطان محمود کے ساتھ نیوز کانفرنس ابراہیم تاہا نے کہا کہ تناسہ علاقہ ہی نہیں لاکھوں کشمیریوں کی زندگی کا مسئلہ ہے دنیا دوہرہ مایار ترک کرے کشمیریوں کے حقے خدراتیت کے لیے کردار ادا کرے مسئلہ کشمیر کا پر امن حل تراش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مزیر کارچہ بلاول بھٹو زرداری کی کابل میں حملے کا نشانہ بننے والے ناظم الامور عبید نظامانی سے ملاقات بلاول نے کہا ایسے بزدلانہ حملے ہمیں جارا نہیں سکتے افغان حکام ہمارے سیکیورٹی تحفظات کو دور کریں مہنگائی کی دھواں دھار اینکس جاری اتوار پاساروں میں بھی کوئی پشت نہ ہوئی سوست پرائیلر مرکی کی اونچی اوڑان پانچ سو روپے تک میں بکنے لگی ایک درشن انڈے تین سو بیس روپے تک جا بہنچے لیسن اور ادرک کی ٹریپل سینٹری ساڑھے تین سو روپے کلو تک فروخ جاری پیاس دو سو چالیس روپے ٹیمارٹر ایک سو چالیس روپے کلو پھل بھی پاہن سے باہر چلے گئے ڈالر کو لگام ڈالنے کے لیے اتنا موت پشاور میں ایف آئی اے کا ایکشن ہنڈے حوالہ کے خلاف کاروائی ڈیرھ لاکھ ڈالر اور چھے کروڑ ساتھ لاکھ روپے برامہ تین پلازے سیل چاک یادگار کے علاقے میں گرانڈ آپریشن کیا گیا ای سی سی نے ریکوڈک سے مطالق دو منصوبوں کی منظوری دیتی منصوبے پر کام جلدی شروع ہو سکے گا نو دسمبر کو سپریم کورٹ نے ریکوڈک معاہدے کو قانونی قرار دیا تھا ارب دنیا میں مین جشن نہ رکا مراکش کی تاریخی جیت پر شاکر خوشی سے جھوم اٹھے سڑکوں پر نکل آئے فلسطینی جھنڈے لہرائے مراکش کی سڑکوں پر تل دھرنے کی جگہ نہ بچی شاندار آتش باسی بھی کی گئی قتل صافی عرب سمیت دیگر ممالک میں بھی جشن منایا گیا غصہ میں فلسطینیوں کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھے غصہ پٹی پر سب سے بڑے سپورٹس ہال پر حساروں فلسطینیوں نے میچ دیکھا جیت کے ساتھ ہی ڈھول بچائے نعرے لگائے تالیاں بچائی گئیں دفاع چیمپین فرانس نے انگلینڈ کو شکست دے دی کوارٹر فینل میں دو ایک سے ہرائیا انگلش کپتان نے پینلٹی کک بھی مس کی انگلینڈ کے کھلاڑی ہار کے بعد رو پڑے وادیہ سفید ہو گئی نظار انتہائی حسین غلیات میں برفباری وقفے وقفے سے جاری درخ سڑکیں اور ہوتل سفیدھی میں چھپ گئے سیاہوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی محبا موسمیات نے بارش کی پیش گوئی بھی کر دی پیر سے شمالے پلوجستان کے پی گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کا امکان پہاڑوں پر بر پڑے گی پنجاب کے میدان علاقوں میں دھن دھن پڑے گی جبکہ بالہی سندھ کے راستے بھی دھنڈلا جائیں گے اسلام آباد موسم ابر آلود رہنے کا امکان بلند دوبالہ پہاڑوں کو سر کرنے کے لیے ست پارہ میں ماؤنٹ رین رنگ اور کلائمنگ سکول کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا کلائمنگ سکول کے قیام کا مقصد ایڈونچر سپورٹس کو فروغ دینا ہے مہمانی خصوصی کمانڈر گلگت بلتستان میجر جنرل کاشف نے کہا سات ہزار میٹر بلند پانچ چوٹیاں سر کرنے والے کوہ پیماوں کے بچوں کو مفتعلیمی سہولیات مہیا کی جائیں گی کتب ملے گی رانکے جھٹی کے دن اروج پر شہریوں کی بڑی تعداد کراچی ایکسپو سینٹر پہنچ گئی بڑے تو بڑے بچے بھی کتابوں کی تلاش پہ رہے کسریلا سید مراد علی شاہ بھی پہنچے انٹرنیشنل بک فیر میں تین سو سیزائید سٹالز لگائے گئے رانکے پیپ تک جاری رہیں گی معروف ادھکار فردوس جمال کینسر میں مبتلا شاکت کانم اسپتال میں زیر علاج بیجنے پرستانوں سے دعا کی اپیل کی ہے کہا خوش قسمتی سے معاملات ان کے حق میں ہیں مارکلا ہلکس کا ٹریل چھے بند لیپرڈز پارک بناتی ہے کیا زون میں کیمروں سے نو تیندوں کی شناخت ہوئی وفاقی وسیر شہری نحمان نے پاکستان کے لیے مصبت اور بڑی خبر قرارتے دی کہا اس زون میں صرف گائیڈڈ ڈور کی اجاست ہے برطانیہ میں درجہ حرارت منفی بارہ تک گر گیا سکوٹلینڈ میں شدید برفاری نظام سندگی جمع کرتی ائرپورٹس اور ہائیویز بند لوگوں کو گھروں تک محدود کر دیا گیا ٹوٹر پر رقم کے ایوز بلو ٹک سابس پھر سے شروع ہوگی مہانہ ڈالر وصول کیے گئے آئی فون صرف کو مہانہ گیارہ ڈالر دینا پڑے گا چال ڈھال اور نقرے کمال ایک سے بڑھ کر ایک نسل کا کتہ لاہور کے بحریہ ٹاؤن میں سجا ڈاک شو دو سے زیادہ اقزام کے کتوں کی شرکت جیتنے والوں کو ٹرافیا اور انہمات ملے شہریوں کی بڑی تعداد دیکھنے پہنچی گوگل کی ٹاپ سرچز کیا رہیں گیم ورجل نے سب کو پیچھے چھوڑ گیا دوسرے نمبر پر ٹی ٹوینٹی وارڈ کپ کا سیمی فائنل رہا یکرین جنگ کے باعث تیسرے نمبر پر سرچ کیا جانوالا لبس رہا موسیقی موسیقی موسیقی